بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس نعین امید ہے آپ سے بہتگیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سکسٹین کی ریویو ایکسرسائز سکسٹین کو تو ریویو ایکسرسائز سکسٹین کا question number one true false سے متعلق ہے تو یہ ان کے answers آپ کو book last سے مل جائیں گے question number two کرتے ہیں question number two ہے find the area of the following تو یہاں پر دیکھیں یہ جو figure بنی ہوئی ہے یہ ایک rectangle figure ہے ڈھیک ہے اور اس rectangle کی اس نے length دے دیا اور width دے دیا اور اس نے کہا ہے اس کا area find کریں تو سب سے بہلے تو ہمیں diagrams کے بارے میں تھوڑی how now ہونی چاہیے کہ کونسی diagram جو ہے وہ کس طرح سے کوئی figure بنی ہو تو وہ کونسی diagram کہلاتی ہے اب یہ دیکھیں ایسی figure جس کی length اور width آپس میں equal نہیں ہوتی اور 90 degree کے angles پر یہ diagram بنی ہوتی ہے تو ایسی figure rectangle figure ہوتی ہے تو اس کی اس نے length دی ہوئی ہے length of rectangle وہ ہے 6 cm جبکہ اس کی اس نے width دی ہوئی ہے اور وہ ہے 3 cm ٹھیک ہے اور ہمیں اس کا کیا find کرنا ہے area جیسے کہ اس نے question کے start میں لکھا ہے area of the following تو ہمیں اس rectangle کا area find کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے area of rectangle is equal to اور اس کا فارمولا کیا ہے length multiply width ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دونوں values put کر لیتے ہیں تو length ہمارے پاس کیا ہے 6 cm اب یہ اگر ہمیں diagram کا پتہ ہے تو پھر ہمیں اس کا فارمولا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ rectangle کا area find کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کیونکہ فارمولا کے بغیر جو ہے وہ area find نہیں ہوگا تو area of rectangle وہ equal ہوتا ہے length multiply width تو length ہم نے put کر دی 6 cm multiply width ہے اور width ہے 3 cm تو یہاں پہ لکھ دیا 3 cm اب اس کو solve کریں گے تو 6 3 time ہو جائے گا 18 اور centimeter اور centimeter کو multiply کریں گے تو centimeter square آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ اس rectangle کا جو area ہے وہ equal آ گیا 18 cm اللہ الرحمن الرحیم ساگر پار کے انہوں میں چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک figure ہے اور یہ figure ہمارے پاس 90 degree کے تمام angles ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک square shape ہے square shape کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ایسی figure جس کی تمام sides کی length وہ equal ہو یعنی اس کی یہ length بھی 4 ہے یہ بھی 4 ہے یہ بھی 4 ہے یہ بھی 4 ہے تو ایسی figure جس کی تمام sides equal ہوں اور اس کے اوپر جو angle ہے تمام کے تمام sides پہ وہ 90 degree کا angle بنا ہو ٹھیک ہے تو ایسی figure square shape کے لاتی ہے تو اس کی اس نے length دی ہوئی ہے ٹھیک ہے length is equal to L اور یہ ہے 4 cm تو اب ہمیں اس square کا area find کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے area of square اور کسی بھی square shape کا area find کرنے کا فارمول ہوتا ہے length multiply length ہے اس کی length کو اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو L کو L سے multiply کیا تو آ گیا L square اب L ہمیں اس نے دیا وہ L length ہے وہ ہے 4 cm تو length ہم نے یہاں پہ put کر دی 4 اور اس کے اوپر آ گیا square اور یوں 4 کا square لیا تو آ گیا 16 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چکے unit cm ہے تو cm کا بھی ساتھ میں square لیا جائے گا تو cm کا square لیا تو cm square تو اس طرح اگر ہمارے پاس ایک square shape اور اس کی length 4 cm ہو تب اس کا جو area ہے اس square کا وہ equal ہوگا 16 cm square اللہ الرحمن الرحیم part number 3 کے جانب چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو figure بنی ہوئی یہ ایک parallelogram figure ہے اس کے بارے میں ہم unit 11 کی review کے اندر discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو parallelogram figure کے جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے والی جو sides ہیں وہ ایک تو parallel ہوتی ہیں اور دوسرا congruent ہوتی ہیں اسی طرح یہ والی جو آمنے سامنے والی sides ہیں دونوں یہ parallel بھی ہیں اور congruent بھی ہیں اور ان کی length بھی same ہوتی ہے اور جبکہ یہاں پہ اس نے ایک اس کی parallelogram کی height دی ہوئی ہے اور یہ اس کی base دی ہوئی ہے تو parallelogram figure کی جو base ہے اس نے دی ہوئی وہ ہے 8 cm جبکہ اس نے اسی parallelogram کی جو ہے وہ height دی ہوئی ہے اور height of the parallelogram ہے 4 cm اب ہمیں کیا کرنا ہے اس parallelogram جس کی base اور height دی ہوئی ہے اس کا ہمیں area find کرنا ہے تو ہم لکھیں گے area of parallelogram area of parallelogram اور کسی بھی parallelogram کا area find کرنے کا فارملہ ہوتا ہے base multiply by height ہم parallelogram کی base اور height کو multiply کر دیں تو اس سے اس کا area find ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کی values put کر لیتا ہے یہاں پہ base of parallelogram اس نے 8 دی ہوئی ہے یہاں پہ 8 put کیا 8 cm multiply height اور height ہے 4 cm تو 8 کو 4 سے multiply کر دیں گے تو 8 force are 32 اور cm cm کو multiply کریں گے تو cm سکیئر آ جائے گا تو اس طرح سے area of parallelogram یہ ہمارے پاس parallelogram فگر ہے اور اس کا ہم نے area find کرنا تھا تو area of parallelogram ہمارے پاس آ گیا 32 cm square اللہ الرحمن الرحیم part number 40 cm چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک triangle بنی ہوئی ہے اور اس triangle کا ہم نے area find کرنا ہے اور اس triangle کی جو اس نے values ہمیں دی ہوئی ہے وہ اس نے اس کی base دی ہے triangle کی base ہے 16 cm جبکہ اس triangle کی اس نے height دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جبکہ height جو ہے وہ equal ہے 10 cm کے ٹھیک ہے اور اس triangle کا ہم نے area find کرنا ہے جس کی base 16 ہے اور height جو ہے وہ 10 ہے تو اب ہمیں فارملہ معلوم ہونا چاہیے کسی بھی triangle کا area find کرنے کا جو فارملہ ہے area of triangle is equal to 1 over 2 base multiply by height ٹھیک ہے یہ فارملہ ہے جس کی مدد سے اس triangle کا area ہم find کریں گے 1 over 2 فارملہ کا آ گیا multiply base base کی value ہے 16 multiply by height اور height ہے 10 یہاں پہ آ گیا 10 ٹھیک ہے اب اس کو آگے فردہ solve کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 16 ہے اور 10 ہے تو 2 1 time 2 2 8 times 16 آ جائے گا ٹھیک ہے اور remaining کیا رہ گیا 8 اور یہاں بھی centimeter اس کا unit اس کا unit بھی لگا دیں گے 8 centimeter multiply by 10 centimeter ٹھیک ہے تو اب ان دوروں کو multiply کر دیں گے تو 8 10 time کیا آ جائے گا 80 centimeter square تو اس طرح area of triangle اس triangle کا جو area ہے جس کی base 16 ہے height 10 ہے تو جو فارملہ ہمیں use کرنا تھا وہ تھا 1 over 2 base multiply height ہم نے values put کی تو یوں area of triangle آ گیا 80 centimeter square اللہ الرحمن الرحمن الرحیم question میں ڈیفائن ڈا فالیونگ ہمارا first part ہے area of a figure یعنی کسی figure کا رقبہ area کیا ہوتا ہے the region enclosed by the bounding lines of a closed figure is known as area of the figure وہ کہہ رہا ہے کہ وہ region region کا مطلب علاقہ area in close جو کہ بند ہوتا ہے by the bounding lines bounding lines کی مدد سے of a closed figure کسی بند شکل میں is known as area of a figure region enclosed جیسے یہ region ہے p q r ٹھیک ہے یہ ایک region ہے in close جو کہ بند ہے by the bounding lines یہ bounding lines ہیں p q q r p r ٹھیک ہے of a closed figure ایک بند شکل میں یہ جو ہمارے پاس سارے کا سارا رقبہ آ رہا ہے region آ رہا ہے in close جو کہ بند ہے in bounding lines کے اندر یہ ہمارا area of a figure کہلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم second part ہے triangular region a triangular region is the union of a triangle and its anterior the three line segments forming the triangle and its anterior تو وہ کہہ رہے ایک triangular جو region ہوتا ہے علاقہ ہوتا ہے triangular علاقہ وہ union ہوتا ہے اکٹ ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے ایک triangle کا اور اس کے anterior کا ٹھیک ہے یعنی اس کے یہ جو three line segments ہیں a b b c اور c a اس کا اور یہ جو اندر والا area ہے یہ سارے کا سارا مل کر تو triangular region بناتا ہے یعنی تین شکلوں میں گرا ہوا جو region ہے یعنی three sided جو ہیں three sides مل کر جو ایک region بناتی ہیں ان کی sides کے ملنے سے اور اس کے اندر والا جو interior ہوتا ہے ان کے مجموعہ سے جو figure بنتی ہے وہ ایک triangular region بنتی ہے its interior تو rectangular region کا مطلب یہ ہے یعنی region کا مطلب ہوتا ہے علاقہ rectangular کا مطلب rectangle کی shape میں جو region آ رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ union ہے ایک rectangle کا اور اس کے interior کا یعنی جو اس کی boundary lines ہیں a d d d c c b اور a b یہ اور ان کے اندر یہ جو interior مجود ہے اندرونی حصہ یہ سب مل کر rectangular region بناتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم فورت پار کے انہیں چلتے ہیں ہمارے question altitude or height of a triangle if one side of a triangle is taken as its base the perpendicular distance from one vertex opposite side is called altitude of triangle a d is its altitude تو altitude یا پھر height of a triangle کیا ہوتی ہے if one side of a triangle اگر کسی ایک side کی triangle کو is taken as its the perpendicular distance from one vertex opposite side is called altitude of a triangle وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بی سی ایک base کے طور پہ لے لیں triangle کی ایک side کو تو جو perpendicular distance ہے one vertex opposite ہے یعنی اس base کا opposite vertex کیا ہے a تو اس vertex سے جو perpendicular distance ہے یہاں تک نیچے تک ٹھیک ہے perpendicular distance from one vertex opposite یہ perpendicular distance one vertex سے opposite تو اس کو کہتے ہیں altitude of a triangle جس طرح یہاں پہ a d جو ہے وہ اس کا altitude یا پھر height of a triangle ہے ٹھیک ہے تو ان simple words ہمارے پاس جو base ہے b c اور اس کے opposite جو vertex a ہے اس vertex سے ایک perpendicular گرائے جائے تو وہ perpendicular جہاں پہ گرتے ہے وہ perpendicular distance ہمارا height alpha triangle یا altitude alpha triangle کہلاتا ہے